السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں فرصہ حاضر ہوا ہوں پنجتن پاک سٹڈی سینٹر چینل پر آج آپ لوگوں کو درود قبرستان کی فضیلت بتانے والا ہوں درود قبرستان کی فضیلت یہ ہے درود ایک ایسا درود ہے یہ جس کے پڑھنے سے فوت شدہ یعنی ختم ہوا آدمی حضرات عالم برزخ میں بہت فائدہ پہنچتا ہے اس درود پاک سے لہٰذا یہ درود مردوں کے لئے بخش اس کا ذریعہ ہے اس لئے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کے فوت شدہ یعنی اس کا کوئی عزیز و عقارب کوئی بھی ختم ہوا ہو یا ماں باپ بخشے جائیں کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا عزیز و عقارب یا میرے ماں باپ بخشے جائیں یعنی اللہ تعالی ان کے تمام گناہ معاف کرے تو اسے چاہیے ایک تالیس روز ماں باپ کے قبروں پر جا کر اس درود پاک روزانہ صبح کے وقت ایک تالیس مرتبہ پڑھے اور بعد میں اللہ تعالی کے حضور ان کی مغفرت کی دعا کرے اللہ تعالی دعا قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی اور اللہ ان کی بخش فرمائے گا اور عالم برزخ میں ان کی قبر روشن ہو جائے گی سبحان اللہ اس درود کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قبرستان میں اسے پڑھنے سے روحوں کو عذاب سے نجات ملتی ہے لہذا جب کوئی شخص کسی قبرستان میں زیارت قبور کے لیے یعنی قبر کی زیارت کے لیے جب جائے تو اسے چاہیے کہ وہاں ایک مرتبہ یہ درود پڑھے تاکہ اہل قبور میں اسے اگر کسی کو عذاب ہو رہا ہو تو اس کی برکت سے اس درود پاک کی برکت سے اس میں تخفیف ہو جائے اور اس کی مغفرت ہو جائے جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس درود پاک کو روزانہ بعد نمازشہ پڑھنے کا معمول بنا لے یعنی روزانہ پڑھے تو اس کی روح کو حقیقت معلوم ہو جائے گی اس کو ہر چیز معلوم ہو جائے گی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار اور ورموز اس پر کھلیں گے جو بھی اسرار ہیں سارے اس کو پیچھے کی خبر ہو جائے گی چھپی ہو چیزوں کی خبر ہو جائے گی اس قلب میں کوشادگی پیدا ہوگی اور یہ درودیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باطنی فیض حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا اور اس عالم رویہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا مشاہدہ ہوگا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پر ہر وقت انوار تجلیات کا ظہر رہتا ہے جو شخص روز اقدس پر پڑھنے والی تجلیات کا خواہ میں مشاہدہ کرنا چاہے تو اسے چاہئے کہ اس درود پاک کو روزانہ سونے سے پہلے ستر مرتبہ پڑھتا رہے اور حصول مقصد کے لیے یعنی جو مقصد آپ کا اس مقصد کے لیے اس درود پاک کے پڑھائی جاری رکھیں انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہوگا تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم